پید شاہ جہاں صدا رمضا سلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز اجلی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا نیزوان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی آج ہمارا موضوع سخن ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ بنت سیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی بابرکت وسلم کائنات کی عظیم حزتی کی عظیم شہزادی آپ کے تذکار پاک ہوں گے آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریکہ گفتگو ہوں گے ہمارے موزز مہمان اسلامی اسکالر جناب علامہ محمد ارمغان قادری مدنی صاحب اور سنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان سناء خان جناب محمد سرور چشتی صاحب میں آپ دونوں مہزز مہمانوں کو خوش آمدید کی اندازہ کروں ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کا بالخصوص قرآن مجیفہ وآلہ حمید میں سورہ عذاب میں ذکر موجود ہے اور پھر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزاد شہزادیاں اولاد اتھار علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کرام میں شامل ہیں اور ان کی محبت بھی ہمارے لیے لازم ہے واجب ہے ضروری ہے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں پھر ہم مومنوں کی مائیں اممہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج ان سے ہم محبت عدب احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہیں اسی طرح نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک چاہے وہ شہزادیں ہیں تین چاہے وہ چار شہزادیاں ہیں اور پھر نواسے ہیں نواسیاں ہیں سب ہی سے ہم محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کو ہم اپنے ایمان کا جزد تصور کرتے ہیں اسی حوالے سے ایک شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے آج تذکار پاک ہوں گے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ جی علامہ محمد ارمغان قادری صحیح ربی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سب سے پہلی زوجہ متحرہ اور ہم مومینوں کی سب سے پہلی ماں ام المومینی سیدہ ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہ اللہ کا سلام بھی آتا ہے ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی اولاد پاک ہیں اور بالخصوص پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے کہ ان کی عظمت رفعت اور شان کیا پھر ان کی ولادت با سعادت کب ہوئی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کیسے خوشیوں کا ایک منظر تھا اس پر کلام کیجئے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبی جین وعلا آلہ وآصحابہ وعطرتہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر عراستہ کرو تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا روشنی بن جائے کس کے لئے ہوگا تمہارے لئے ہوگا درود سرکار پر پڑھیں گے نور ہمارے لئے ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکت پر درود پاک پڑھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اس بابرکت اور روحانی ٹرانسپیشن میں دعوت دی الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا علماء سے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کتنے پیارے پیارے موضوعات سلیکٹ کیے جا رہے ہیں دین اسلام کی کیسے ترویج کی جا رہی ہے اور امت کو جو صحیح اقائد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے آپ کی ٹیم کو اور آپ کو مزید علم اطا فرمائے ترقی اطا فرمائے جیسے جیسے موضوعات منتخب ہو رہے ہیں بہت ہی دل کو راحت پہنچ رہی ہے جیسے کہ آج جو مجھے موضوع اطا فرمایا آپ نے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہلیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ کئی لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ حضور کی اولاد کن سے ہے اور کن سے نہیں ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کہ ہماری خواتین کے لیے مشعل رہا ہے کہ اس رکار کی ساری اولاد اور ساری ازواج متحرات ان کی زندگی کو اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پنا لینا تو یقین جانیے جو یہ بے رہ روی اختیار ہو چکی ہے نا یہ ہماری قوم جو ایک قوم تھی اب منتشر حجوم بن چکی ہے یہ راہ راست پر آ جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ایسا کرم فرمائے گا نا کہ ان کی دنیا بھی سبر جائے گی گھرانے سے ہے جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے اے لوگو تم میں میرے حبیب کی زندگی بہترین عصوہ حسن ہے جب تک تھامر ہوگے کامیاب رہوگے اللہ تعالی بس ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہماری جو ٹرانسمیشن سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں بہنیں بھی دیکھتے ہوں گی کیا پتہ کس کی تقدیر بدل جائے کون ہمارے ایک جملے سے اس کی زندگی بدل جائے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے یہی مقصد حریات ہے بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ یار بس اسلام کا پیغام پہن جائے کسی کی بھی تقدیر بدلنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے آگے کامیابی دینا میرے مالک کا سام ہے تذکیرہ چلا ہے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ٹوٹل جو اولاد پاک ہے وہ کتنی ہے اور کن سے ہے علماء محدثین مفسرین علماء انصاب فقہ کرام تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع ہے صحیح العقیدہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار علیہ السلام کی پہلی زوجہ مبارکہ بانو اول اسلام کی محسنہ جن کے مال پر جن کی شفقتوں پر اسلام پھیلا ان کے شکم اتھر سے سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چار شہزادیاں عطا فرمائے اور دو شہزادیاں عطا فرمائے سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب ان کے بعد سیدہ رکیہ پھر ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ پھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمائی پھر آتا ہے روایت میں کہ پہلے کئی آتا ہے کہ پہلے بیٹے بڑے ہیں پھر آتا ہے کئی چھوٹے جو بڑے بیٹے ہیں وہ ہیں سیدنا قاسم جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم اور چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جن کو تیجیب و تاہر بھی کہا جاتا ہے یہ اہل سنت کا بھی اور مسلمانوں کا بھی بلکل صحیح اہل سنت مسلمانی بلکل صحیح عقیدہ اہل سنت جمہور عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا جو تابعین کا عقیدہ ہے جو تبا تابعین کوئی گھڑ بڑ نہیں کوئی بلاوٹ نہیں بلکہ جیسے اکیائد سرکار علیہ السلام کے دور سے چلے آج تک ویسے ہی آ رہے ہیں اور برے سگیر میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کہ جن کی بدولت آج ہم ایسے ایسے فتنوں سے بچ گئے ہیں کہ اگر آلہ حضرت کی ذات بابرکت نہ ہوتی تو اندیشہ تھا کہ کہیں ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور دیکھئے پھر اس سے بھی آگے چلیں تو حضرت مجدد پھر شیخ محقق شیخ عبداللہ محدیس دیر آپ نے بھی ان تمام شہزادے اور شہزانیوں کا ذکر فرمایا جو صحیح اثر رسوخ رکھنے والے اور صحیح اپنی بسارت رکھنے والے ہیں انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی ترجی ایسے کی جیسے شروع سے محققین علماء کرتی ہیں حضرت رکیہ انہاں کا ذکر خیر چاہ رہا ہے اللہ تعالی ان کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے آقا بھی خوش ہو رہے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت عطا فرمائے اور یہ نسبت سلامت یہ سلامت بس یہ نسبت مارت و آسرہ بس یہ بس یہ سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی انہاں کی بلادت باسعادت آپ چونکہ دوسرے نمبر پہ شہزادیاں حضور کی حضرت زینب سے تین سال بعد ہوئی سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہاں سے آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور سیدہ کی چالیس سال تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عقد مبارکہ پچیس برس تو پائن سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہاں پیدا ہوئیں اور حضرت زینب کے تین سال بعد حضرت رکیہ پیدا ہوئیں مطلب کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین تیس برستی تب آپ کی بلادت مبارکہ ہوئی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی انہاں پھر حضور کی خدمت میں رہی پروری سبحان اللہ قربان جاؤں شہزادی کے جنہوں نے پروری شاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پائی اور آپ کی گود میں پائی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہاں کے سائے شفقت میں پائی کیا عالم ہوگا کہ جب بیٹیاں والد صاحب کے پاس آتی ہوں گی پیار کرتے ہوں گے لاڈ اٹھاتے ہوں گے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ حضور تو محبت ہی بری کرنے بیٹیوں کو تو حق دلائے میرے مصطفیانے ہیں جو دلوانے والے ہیں کیا وہ خود نہیں دیتے ہوں گے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی شفقتوں بڑی نازشوں سے پالا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر اولاد سے بے انتہا محبت کی ہے لیکن جب بات آتی ہے سیدہ پاک کی پھر تو محبتوں کے پھول نچھاور کر دیئے کیونکہ جو چھوٹی اولاد ہوتی ہیں یہ فطرتی بات ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس وقت جب سیدہ پاک تھی تب باکیوں شہزادیوں اور عمر کا بھی ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ عمر میں کم ہے تو اس کو زیادہ توجہ دیفینیٹلی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے عمر میں بھی کم ہوتا ہے اور اس میں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور رہا یہ کہ بکیا شہزادیاں چونکہ وسال جلد ہی فرما گئی پھر ایک ہی شہزادی رہ گئی تھی تو ساری محبتوں کا اور شفکوں کا مرکز و محور سہیدہ پاک رہے تھے اور ان شہزادیوں کا ذکر تو اللہ رب العزت نے جہاں پردے کا حکمہ فرمایا وہاں پر بنات کا ذکر بنات جو ہے جمع کا سیغہ ہے تو کم از کم تین یا تین سے زیادہ اس پر ہی تلالت کا یہ تو صاحب علم آپ جیسے دانشور لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنات ذکر کیا باہت ذکر نہیں کیا اب ادھر سے ہی اکل والوں کو یہاں سے ہی اس نکتے کو لے لینا چاہیے کہ حضور کی شہزاد یا بنت ہیں یا بنات ہیں یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کہہ لیں کہ علم جھانے بیٹھے آتا پھر بھی دیکھئے محبت کی بات محبت کی بات ہم تو سب ہی عظیم ہستیوں سے محبت بھی رکھتے ہیں ان کے تقریب سے الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے خاندان سے بھی محبت کرتے ہیں بیٹیوں سے بھی محبت کرتے ہیں بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں خلافہ سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیعت ہماری جان جہاں صحابہ پر قربان ہوتی ہے اہلِ بیعت پر پہلے قربان ہوتی ہے ہم اولیہ کو بھی ماننے والے ہیں صوفیہ کو بھی ماننے والے ہیں اللہ کا کتنا بندہ بیٹھ کے سوچے نا یار اللہ کا کتنا شکر ہے ہم سب کوئی ماننے والے کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے کیوں سرکار کی نسبت مل گیا ہے جس کو سرکار کی نسبت مل جائے وہ بھلا کہاں کسی کچی کا کسی کمی کا شکار رہ سکتا ہے پھر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو زنورین بنایا کس نے نور والیوں نے آگے زنورین حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ کم ہے اس سے پہلے ذکر کروں آپ اسلام کب لائیں جب آقا علیہ السلام نے دعویہ نبوت فرمایا تو جب گھر آئے وہ سارا واقعہ زم ملونی دس سرونی وہ سارا آپ نے ماشاءاللہ پڑا ہوئے سنا ہوئے علماء سے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ حضرت رکیہ کی وہ سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ اسلام لائیں تو آپ کی بیٹیاں بھی اسلام لائیں کہ حضور کی شہزادیاں تھی تو گھر والوں نے تو سب سے پہلے مانا تھا اسلام تو ہے ہی اسی گھرانے میں اسلام تو ملتا ہی یہاں سے ہے ان کے پاس نہیں ہوگا تو ان کے پاس ہوگا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت رکیہ بھی اس وقت اسلام لائیں جب ان کی والدہ حضرت ختیجہ اسلام لائیں صرف اسلام ہی نہیں لائیں بلکہ انہوں نے میری بیعت بھی کی اور میرے پاس اسلام میں بھی داخل ہوئی اتنی شفقت ہے میرے پھر آقا علیہ السلام کی یہ شہزادی بڑی ہوئیں آقا علیہ السلام کی تربیت میں رہیں پھر یہ تھا کہ کفار مکہ جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا کفار مکہ نے ہر طریقے سے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی کوشش کی چاہے وہ آپ کے کردار کے حوالے سے ہو حالانکہ دیکھ لیں کیسے لوگ تھے سادی کو امین کہتے ہوتے تھے امانتے بھی رکھواتے تھے امانتے پاک امانتے رکھوائیں نہیں بلکہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں لوگو اگر میں تمہیں کہوں فلانی پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے کیا تم مانو گے کہتے تھے جی مانے گے پھر حضور نے فرمایا تو مجھے نبی کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں یہ نہیں مانتے سادی کو امین مانتے تھے وہ ہر طریقے سے سرکار کو بس اپنی سرداری جاتی تھی عوضہ منصب بس اپنی وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے انہوں نے ہر طریقے سے سرکار علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہیے کہ بس یہ یہاں سے چلے جائیں ہماری سرداری پر کوئی آنچ نہ یہاں تک کہ آپ کی شہزادیوں کے ذریعے بھی آپ علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کا انہوں نے قصد کیا لیکن قربان جاؤں اپنے اللہ عز و جل کے جنہوں نے محبوب کو محفوظ فرمایا ہوا تھا اللہ نے فرما دیا تھا محبوب تیرے لیے ہم ہیں پریشان نہ ہو اللہ نے بڑی ڈارس مدائی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کفار نے ایسا عربہ استعمال کیا کہ آپ کی شہزادیوں کے ذریعے آپ کو تکلیف دینا چاہیے جب آپ نے دیکھا نا سرکار علیہ السلام نے کہ میری شہزادیوں کو تکلیف دی سرکار علیہ السلام کا دل بہت رنجیدہ ہوا بیٹی تو ویسی بڑی نازک سی ہوتی ہے بیٹی کو کوئی ویسی تکلیف ہے آجائے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ بیٹی ہوگی بینے رات کو بیمار ہو جو فوراں دل تڑپ اٹھتا ہے یار میری بیٹی کو ہو کیا گیا تو جو شہزادیاں ہو خود سے بڑھ کر ان کی محبت باپ کو سب سے زیادہ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں اور بیٹیاں ویسے بھی وفادار ہوتی ہیں باپ سے بڑی محبت تو سرکار علیہ السلام کو بڑھا رنج ہوا اس حالت میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کفار کے لیے دعا زرر فرماتی یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نکتہ بیان کرتا ہے چلوں کہ لوگ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا بد دعا کر دی وہوں کو دیکھا ہے کتابوں میں لکھنے والوں نے بھی سرکار علیہ السلام کے لیے یہ لفظ یوز کر لیا ہے لیکن اس کو یوز کرنا مناسب نہیں شارح مسلم و بخاری اور امام تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نعمت الباری میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرکار انبیاء کا کوئی بھی فعل ہے نا وہ بد نہیں ہے اس کو بد نہیں کہنا چاہے کیونکہ وہ تو پاک ہیں بد یہ تو ان سے کوسوں دور ہے اس کا خاتم معصومن الخطہ اور یہ تو خاتم المعصومین ہے سبحان اللہ تو جب بھی ایسا لفظ آئے تو کہنا چاہیے دعا الزرر اس کو وہ لفظ ان کے خلاف فرما دی وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے یہ آج میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہمارا علماء کی طرف سے سب سے عدد 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 پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا تو سرکار علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا زرر کی اور دعا قبول ہوئی سرکار کی تو ویسی ساری دعایں پہ بولا لیکن وہ آپ حالت دیکھیں اس حالت میں کتنا رنج ہوگا میری پیٹی کو تکلیف دینا چاہیے آپ نے دعا زرر کی کہ یا اللہ اس فلان کافر کو اللہمہ صلیت علیہ کلبا من کی رات کیا بات اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسئلت پڑی ہے اور چشم فلاک نے یہ منظر دیکھا کہ اس کافر کو ایک شیر نے سب کے سامنے چیر پھاڑ کے لیتا اور رات کے وقت وہ اپنی بڑی افادت اس نے کی یا بوریاں سارا آئی لوگوں کے درینے لیکن جب دعا دعا زرر مصطفیٰ جب میرے مصطفیٰ کے لب ہی لگے اللہ تبارک و تعالی نے تو قبول کرنا ہی تھا پھر آکے چلتے ہیں کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ اس پر دوسرے سیشن گفتگو کرتے ہیں یہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا بہت خوب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کے پاکیزہ تذکیر ہمارے مہمان جناب علام محمد عرب و غان قادری صاحب فرما رہے ہیں تسلسل یہ گفتگو کا جاری رہے گا اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سناخان بزرگ سناخان جناب محمد سرورچشتی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ یعقیدت پیش کریں گے جی جناب محمد سرورچشتی صاحب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائیں پہ مگر سنسی ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی ایسا کوئی چاہے تو ہر شب ہو نسال شب ایسرا تو چاہے تو ہر شب ہو نسال شب ایسرا تیرے لئے دو چار قدم شب شب ہے تیرے لئے دو چار قدم شب میرے شب ہے ہر ایک کو مئی سے کہاں اس در کی گلانی ہر ایک کو میں ایسے کہا اس در کی گلانی اس در کا تو دربان بی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بی جبریل امی ہے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جب ہی ہے بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جب ہی ہے ایسا دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ آنکھیں آزم تیرا یعنی آزم تیرا تیرا یعنی آزم تیرا یعنی آزم آزم تلب کتنا ہسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیتھا ہے چٹائی پہ مگر سنشی ہے بارک 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 جزا کر اللہ مشاء اللہ جی ناظرین نائی نیوز ایچ ڈی کے لائے سٹوڈیو سے یہ سپیشل ٹرانسمیشن رمضان مبارک کی صدا رمضان پیش کی جا رہی ہے آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے مدہ سرائی بھی اس میں کی جاتی ہے اپنے دلوں کا مروشن منور کرتے ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ 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 شہزادی آپ کے تذکار پاک ہو رہی ہیں جناب اللہ محمد ارمغان قادری المدنی الاتاری صاحب ناظرین ان شہزادی کے مزید تذکار پاک اور اس حوالے سے پھر انہوں نے کیسے اپنے شہر نامدار دیا ان کی محبت اور خدمت کا فریضہ سر انجام دیا پھر ہجرت ذل ہجرت کیسے بنی اس پر کلام کیجئے سبحان اللہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کا پہلا عقض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں سے ہوا اگر میں یہاں ایک جملہ کہوں جو پہلا عقض اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا میں رات مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث مبارکہ نظروں سے گزری کہلیں کہ حضرت رکیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے عقد ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے فرماتے کہ پیارے عقض نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی عزیزہ رکیہ کا نکاح عثمان سے کروں اور یہ بھی آکھر گرین مرمایا کہ میں اپنی اشار زادی ہوں اللہ اللہ کا انتخاب ہے تو جب اللہ کے حکم سے نکاح مناقض ہوگا تو کیا برکتوں والا نہیں ہوگا تو پھر جب اللہ نے مناقض کر بایا تو سیدہ پاغنے بھی تو خوب سراحہ ہوگا خوب اس کی لاج رکھی ہوگی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآل وآل حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر تشریف لے گئے جب آپ گاہ بگاہ اپنی شہزادیوں کے گھر جاتے رہتے تھے آج میں جو والدین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کے آل حوال پوچھتے رہا کریں بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے بیٹی کو رخصد کر دیا بس اس ہی سلام کشانہ عثمان گنی میں تشریف لے کر گئے کیا دیکھتے ہیں جب داخل ہوئے تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شہر نامدار حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دھو رہی ہے سرکار علیہ سلام بڑا خوش ہوئے اور فرمایا اے رقیہ اپنے شہر کی ایسے ہی خدمت کرتے رہنا کیونکہ جو عثمان ہے نا یہ اخلاق و اتوار میں میرے مشابہ سورت و سیرت میں اخلاق و اتوار میں میرے مشابہ اور اتنی محبت کرتی تھی حضرت عثمان گنی بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے وہ اپنی زوجہ تمام معاملات بخوبی سر انجام دیتے ہر چیز گھر بہتر انداز کے ساتھ محبت کا ایسا عالم تھا اور اتنا پیار تھا اور خسن و کشش کا بڑا عالم تھا جب آپ کہیں سے جاتے تو قریش کی عورت تاجب کرتی اور رشک کرتی اور بقاعدہ یہ اشعار کے طور پر جملے کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اتنا حسین جوڑا ہم نے لہے سیدہ رکیہ کو ویسے ہی اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا تو حسن و جمال ہو نہیں تھا تو عثمان کا نہیں بھی کم سونے نہیں تھے تو جب بھی دیتی تو آمداد میں باویلہ کرنا شروع کر رہتی ہیں ہی نظیم ہستیوں کی طرف دیکھئے کہ ہجرت کرنا سب سے دشوار کام جہاں آپ رہتے ہیں آپ کھانا پینا رہنا سہنا اس کو چھوڑ کر کسی اور ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں کوئی بھی نہیں جانا آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں کام کے کام سلسلے میں صرف دو چار دن رکھے دیکھیں دل نہیں لگے گا اور ہجرت کر کر جانا یہ تھا کہ بس جا رہے ہیں ادھر سے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ واپسی کب اور ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ دو دو دفعہ ایسا ہوا ایک دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی اور دوسری طرف ہجرت مدینہ ہوئی تو اس سارے عالم میں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی انہا اپنے شہر نامدار حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہی اور اپنے بابا جان کے اسلام کی ترویج کے لیے آپ نے بڑی صعوبتیں ٹھائیں یہاں نہ ہو سکی اور اللہ کے پاس واپس چلے گئے دوسری مرتبہ اللہ تعالی نے ایک بیٹا پھر عطا فرمایا اس کا نام رکھا عبداللہ یہی کنیت حضرت عثمان غنی کی بھی ہے ابو عبداللہ نبی رحم صلی اللہ کے والد رقیہ کے دادا جان کے نام رکھا تو وہ بچہ بھی چھے سال کی عمر تھی کہلے کھیل رہا تھا کچھ تھا جو مرب ہوتا اس نے آنکھ میں چونچ ماری تو وہ ایسا زخم لگا کہ وہ اسی زخم کی وجہ سے وہ شہزادے کا انتقال ہو اب آپ حساب لگائیں ایک شہزادی ہیں دوسرے شہر بھی ہیں والد بھی پاس نہیں کوئی عزیز و اقارب بھی پاس نے کیسی کیسی صحبتیں ہوگی یہ آج کی میری مائیں بہنیں دیکھیں آج ہلکی سی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ ویلہ کر دیتے ہیں یہاں تک اللہ کی ناشکری شروع ہو جاتی ہیں ہماری آپ جب فوتگی ہوتی ہیں معاشرے میں اس وقت حال دیکھنے والا ہوتا ہے کیا گلے شکوے اللہ پر کیے جا رہے ہوتے ہیں کفر یا کلمات زبانوں پر آ جاتے ہیں انہیں دیکھنا چاہئے حلم بردباری جو صحابیات نے صالحات نے جن کو اپنایا ان کو اپنانا چاہئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنا لیں گے چھوٹی چھوٹی کو کرتے جائیں اللہ بڑی کی توفیق دے گا انشاءاللہ زندگی سبر جائے گی یہ وہ ہستی ہیں نبی رحمہ نے ان کے لئے فرمایا اور ان کے شوہر کے لئے سید علوت علیہ سلام سرکار علیہ سلام کا دل بڑھا رنجیدہ ہو گیا جب بیٹی چلی گئی تو سرکار علیہ سلام اس تغادوں میں رہتے کوئی آئے مجھے بیٹی کا خبر دے دے کوئی بیٹی کا حال سنا دے ایک دفعہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا کہ حبشہ سے ایک عورت آئی اسے پوچھنے لگے کہ میری بیٹی کا حال بتاؤ وہ کہنے لگی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ سلام آپ کی بیٹی بڑی خوش ہے عثمان انہیں سواری پر لیے پھرتے ہیں آقا کریم نے جب دیکھا تو تبسم آپ کے چہرے پر ذرا شفقت لینے آگیا زیارت کرنے آگیا اور حضور نے اس وقت یہ اشارت فرمایا کہ حضرت عثمان غنی حق و باطل کا بڑا مارکہ بپا ہے اور پھر سعید انہیں عثمان زندور رہے رضی اللہ شان دیکھیں بیٹی کی اور پھر حضرت عثمان غنی کو مقام بھی بیٹی کے ذریعہ ملا مارکہ بدر ہے پہلا حق و باطل کے درمیان مارکہ ہونے والا ہے حضور تیاری فرما رہے ہیں علماء موریخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت سعیدہ رکیہ کو خسرہ کی بیماری لاہق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کافی بیمار تھی تو حضور علیہ صلی نے غزوہ کی تیاری شروع فرمائی تو حضرت عثمان غنی کا بھی دل کیا یار میں بھی جاؤ ہر عثمان غنی وہ جو ہر وقت آقا کے قدموں پر مال لٹانے پر لگے ہوئے ہیں ایک فرمان آتا ہے سو اونٹ آجاتے ہیں ایک فرمان آتا ہے گھوڑے آجاتے ہیں ہزاروں اونٹ سو سیکنوں میں سامان اور اونٹ گھوڑے پھر آقا کریم علیہ صلی اللہ نے کہا اس کے بعد عمل کوئی بھی نہ کرو پھر بھی جنت ہوں اتنا مال آقا کی رہ میں دو دفعہ جنت سو حضرت عثمان گھنی رضی اللہ انہوں کو فرمایا کہ آپ ادھر رکھیں اپنی بیگم کے پاس اور ان کی خدمت کرے کیونکہ حالت بہت خراب تھی اور یہ بھی فرما دی کہ آپ بدر میں شامل پھر مال غنیمت یہ صرف سٹیٹس نہیں دیا بلکہ جو مال غنیمت سب میں تقسیم ہوا وہ حیث حضرت سعید عثمان گھنی کس کی بدولت سعید رو گئی رضی اللہ پھر آپ رضی اللہ تعالی انہ کے وسال کی گھڑیاں جب آتی ہیں اس وقت بھی حالت دیکھ ایسا ہوگی ایک یا دو دن بعد آپ رضی اللہ تعالی انہا کا وسال ہو جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس وقت آپ کی بیٹی کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے آقا کریم علیہ سلام کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے لیکن کیا اللہ کا حکم تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ حکم ربی کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے ہیں میری آقا جنت البقی میں جاتے ہیں بیٹی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں دل بھی رنجیدہ ہے آنکھوں میں بھی اشکباری ہے پھر اس میں ایک اور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اپنی بہن کی قبر مبارک پر آتی ہیں بہت آگی گریہ زاری سے روتی ہیں حضور انہیں کہتے ہیں بیٹا خوصلہ کرو انہیں خوصلہ دیتے ہیں پھر ان سے پیار کرتے ہیں پھر حضرت سیدہ رکیہ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں حضرت عثمان بن مزعون کے ساتھ لاحق کر دے حضرت عثمان بن مزعون وہ ہے جو سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے بھی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ایسے آقا کریم علیہ سلام کا اپنی شہزادیوں کے لئے پیار تھا یہ ان کی زندگی مبارک تھی جو انہوں نے اپنے بابا جان کے لئے وقف کر رکھی تھی ہر وقت اپنے والد صاحب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے حکم کی تعمیل کی ان کی پروریش کا حق ادا کیا اور اپنے خالق کے حق اور ہمارے خواتین کے لئے یہ ہی ہماری صالحات مؤمنات ازواج متحرات رول موڈل ہیں آج ہماری خواتین معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یورپ کو فالو کرتی ہیں جبکہ اسلام کی خواتین کا اسلام کی شہزادیوں کا جو وطیرہ ہونا چاہیے وہ صحابیات صالحات اور ازواج متحرات کی زندگی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں دنیا بھی کامیابی ہے اور آخر کی بھی کامیابی ہے لیناظرین بہت خوب صورت انداز میں سیدہ رقیہ آپ کی بارگاہ میں اخراج عقیدت پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان بابرک لمحات میں دعا کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ مولانا محمد مبارک صلی اللہ 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 صاحب قبلہ نے اتنا پیارا ٹرانسویشن کا آغاز کیا اتنا پیارا محول بنایا ہوئے یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جس لگن سے جس محنت سے یہ دین اسلام کی ترویج کے لئے کوشہ ہیں یا اللہ ان کو صحت و سلام تھی عطا فرما ان کی ٹیم کو دن گیار میں رات بار میں ترقی اتا فرما یا اللہ ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ کی پیاری شہزادی حضرت رکیہ کا ذکر کیا یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا ان شہزادیوں کے صدقے ہماری ماں بہن و بیٹیوں کو عزت اتا فرما حیاء اتا فرما یا اللہ عزوجل دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ کے عصوہ حسن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرما ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرما وَوْفَوِدُ اَمْرِ اِنَّ اللَّهِ بَسِيرٌ بِالْعِبَاد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمد کے لئے جی ناظرین و سامین نائن نیوز ایچڈی کے لائے سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیچل ٹرانسمیشن صدای رمضان کا آج کا پرگرام اختتام عقیدت پیش کریں گے جی جناب اچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ رحمت آلم بن کر آیا دونوں جہاں پر ان کا سایا رحمت آلم بن کر آیا دونوں جہاں پر ان کا سایا وہ محبوب رب اولا وہ محبوب رب اولا بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ سبحان اللہ محبوب یا تاہا یاسی نور مغمل محبوب 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 بس میرا محبوب 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 بس میرا محبوب محبوب آرور محبوب محبوب بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ ان کے کرم کی بات ہے آسی رب کا کرم اور دنیا راضی ان کے کرم کی بات ہے آسی رب کا کرم اور دنیا راضی وہ محبوب رب علاہ وہ محبوب رب علاہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ 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 بس میرا